فلسطینی محسوس شہری غزہ پر سائیونی جاریہ 37 روز بھی جاری فلسطینی محصیت کا کہنا ہے غزہ پر صفاکانہ سائیونی حملوں میں شہدہ کی تعداد 11100 ہو گئی ہے الجزیرہ کے مطابق سات اختوبت سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 1108 فلسطینی جانے کھو چکے ہیں تاہم یہ اداد و شما تازہ تری نہیں کیونکہ ہفتے کے روز سے کئی ہسپتالوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے قوامی متحدہ کے مطابق غزہ کی وزارتی صحت کی طرف سے اپ ڈیرس میں تاخیر ہوئی ہے غزہ کا سب سے بڑا الشفاہ ہسپتال اسرائیلی قابض فوج کے نشانے پر ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں زخمی مریض اور پناہ گزیر موجود ہیں آرمیڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فوج الشفاہ ہسپتال کا مرکزی گیٹ توڑ چکے ہیں سائیونی فوج نے القدس ہسپتال کو بھی گھیر لیا ہے ہسپتال پر شدید شیلنگ اور فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں فلسطینی حلال امر کا کہنا ہے اسرائیلی ٹینگ القدس ہسپتال کے قریب پہنچ گئے ہیں القدس ہسپتال میں چودہ ہزار جبکہ الشفاہ اسپتال پر بیس ہزار فلسطینی پناہ لگے ہوئے ہیں اسپتال کے باہر آنے والوں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ کی جاتی ہے گزشتہ روز اسرائیل پر غزہ کی واشینہ بمباری سے مزید دو سو سٹھ سٹھ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی تیاروں نے ایک بار پھر فس فورس بمبرسائے الشفاہ اور انڈونیشن ہسپتال میں بجلی منقطع 35 ہسپتالوں میں سے 21 تباہ ہو چکے ہیں اسرائیل نے ان نصر ہسپتال کے قریب ٹینک تینات کا دی ہیں جس کے بعد قرب جوار میں لوگ محصور ہو کے رہ گئے ہیں موسیقی